نمازکار ساتھیوں اگر آپ کا بھی کہیں باہر آنا جانا ہوتا ہے کسی دوسرے سہر میں آتے جاتے ہیں اور وہاں پہ ہوتل بک کرتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو پورا دیکھنا چاہیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیں گے تو آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ آج کل کیا ہو رہا ہے تھگی کی گھٹنائے کیسے بڑھ گئی ہیں ایک سجن ہوتے ہیں جو گئے تھے دلی دلی میں ایک علاقہ پڑھتا ہے پہاڑ گنج اور وہاں پہ انہوں نے ایک سستہ ہوتل بک کر لیا سستہ ہوتل بک کیا لیکن اس کے چکر میں ان کو ہزاروں روپیوں کی چپت لگ گئی اور ساتھ میں عجت اور مان مریادہ بھی چلی گئی پوری گھٹنا اس پرکار ہے کہ ایک سجن تھے ان کو کسی کام سے دلی جانا پڑا ماتر دو دن کا کام تھا اور ان کو ایک میٹنگ میں جانا تھا ہوتل میں زیادہ در رکنا نہیں تھا تو انہوں نے سوچا کہ جب ہوتل میں زیادہ در رکنا نہیں ہے تو ہمیں کیسے ہی کوئی چلتا ہو ہوتل سستہ ہوتل کو بک کر لیں گے اور کیوں پیسے دینے مہنگا ہوتل کریں گے اچھا ہوتل کریں گے تو زیادہ روپے لگیں گے اور ان سجن نے ایک پہاڑ گنج میں ایک ہوتل بک کر لیا اب وہ ہوتل بک کرنے کے بعد میں اندر جب انہوں نے چیک ان کیا اپنا سامان رکھا ہوتل کے کمرے میں سامان سجایا اور جہاں ان کو جانا تھا جو گنتوے تھا جہاں پہ میٹنگ تھی وہاں پہ جانے کے لیے ریڈی ہونے لگے ابھی نہاں ہی رہے تھے کہ ان کے دروازے پر دستک ہوئی دروازے پر جب دستک ہوئی تو انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک خوبصورت سی مہیلہ سامنے کھڑی ہے اس کے ساتھ میں چھ ساتھ لوگ انے تھے سب اندر آ گئے وہ کو سمجھ پاتے اس کے پہلے ہی وہ جو مہیلہ تھی اس نے اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دی وہ جو سجن تھے سکپکاگ ایک دم سے یہ مہیلہ کیا کر رہی ہے مہیلہ نے پہلے اپنے کپڑے اتارے بعد میں ان کے بھی جب کپڑے اتارنے لگے تو انہوں نے آنا کانی شروع کی اب جب انہوں نے آنا کانی شروع کی تو اس مہیلہ کے ساتھ میں جو چھ ساتھ لوگ تھے انہوں نے ان سجن کی پٹائی کرنا شروع کر دیا تھپڑوں سے گھنسوں سے ان کی جم کے پیٹائی گی سستے ہوتل کا چکر میں ان کی پیٹائی ہوئی پیٹائی کے بعد میں ان کو ان کے کپڑے فار دیئے گئے نروست گیا گیا ان سجن کو اور بیڈ پہ لٹا دیا گیا ساتھ میں نروست عوستہ میں وہ جو محلہ آئی تھی جس نے اپنے کپڑے خود ہی اتارے تھے وہ بھی لیٹ گئی اب ان کے ترے ترے سے سے فوٹوز اور ویڈیوز لیے جانے لگے جب دس پندرہ مینٹ ہو گئے پریات ماترہ میں ان لوگوں کے پاس ان کے فوٹوز اور ویڈیوز آ گئے تو انہوں نے ان سجن کو دھمکایا کہ دیکھو اگر تمہارا سارا اس میں جو بھی تم نے کیا ہے وہ سب کچھ اس میں ریکارڈ ہو گیا ہے دراصل انہوں نے کیا کچھ نہیں تھا یہ ایک قرار کی بلیک میلنگ تھی فوٹوز آ گئے ان کے کیمرے میں ان کے موبائل میں اور ان کے ویڈیوز آ گئے اب ان سجن سے کہا گیا کہ پندرہ ہجار روپے دے دو ورنہ یہ فوٹوز کے آدھار پہ ابھی تمہارے اوپر کیس کیا جائے گا جیل کروا دی جائے گی اور فوٹوز انٹرنیٹ پہ ڈالے جائیں گے بدنامی ہوگی سو الگ اب سجن جو تھے انہوں نے ترنت آنفانن میں پندرہ ہجار روپے دے کر کے اپنا پیچھا چھڑایا اس کے بات میں بتاتے ہیں وہ اپنے گھر لوٹ گئے گھر جا کر کے انہوں نے کسی کو کچھ نہیں یہ بتایا لیکن جب مہینہ دو مہینہ بیتا تب ان سجن نے اپنے پارٹنر سے یہ بات کہی تب ان کے پارٹنر نے اس گھٹنا کو ان کا بینا نام چھاپے اس گھٹنا کو اجاگر کیا اس اس پرکار کی گھٹنایں ہو رہی ہیں ایسا ہی کچھ نیپال میں بھی ہوتا ہے بتاتے ہیں نیپال میں اگر آپ جائیں گے گھونے کے لیے تو وہاں بھی کچھ گروہ ایسے ہیں جو آپ کو جو ہی آپ کسی ہوتل میں انٹری لیں گے تو وہاں پہ ہو سکتا ہے اگر آپ کا برا دن ہے ادھکانز لوگوں کے ساتھ میں بتاتے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پہ بھی کچھ لوگ آ جاتے ہیں کسی مہیلہ کے ساتھ میں مارتے پیٹھتے ہیں کپڑے اترواتے ہیں بلکل سیم وہی چیز جو یہاں دلی والے ہوتل میں ہوئی پہاڑ دن میں ایسا ہی بتاتے ہیں نیپال میں بھی ہوتا ہے عام بات ہے تو کہیں بھی جائیں ساودھان رہے کوئی اچھا سا ہوتل بک کریں کسی کام چلا ہوتل میں اگر رکیں گے تو ایسی بھی گھٹنائے ہو سکتی ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تینکی